یہ کیا کیا ہو رہا ہے پچھلے دو تین دن سے میں جمعوں میں ہوں اور کل مجھے موقع ملا کافی سارے ڈیلیگیشنز یہاں ملے مجھ سے لوگ بہت پریشان ہیں شاید ہی کوئی طبقہ ہے سوسائٹی کا جو پریشان نہیں ہے اس میں کشمیری پنڈت مجھ سے ملے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پچھلے تین مہینے سے وہ لوگ پروٹس کر رہے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں تب تک ری لوکیٹ کیا جائے کشمیر سے باہر جمعوں میں جب تک ان حالات میں تھوڑا صدا رہا ہوں ان کی ٹارگٹ کیلئے بند ہو جائے اور ساتھ ہی جو ان کی اکومڈیشن ہے جو ابھی پوری نہیں ہے اس کو بھی پورا کیا جائے کیونکہ ان کو کئی جگہ قرائے کے گھروں میں پرائیوٹ رہنا پڑتا ہے جس میں ان کو سکیورٹی کا اور زیادہ پھٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم سے جو یہاں فارمرز کا ڈیلیگیشن ملا جیسے آپ جانتے ہیں رمبیر سنگھ کنال جو ہے جو پورے وہاں ارسپورا اور سچیدگر سائیڈ میں پانی دیتی ہے کھیتی باری کے وہ بہت برباد کی حالت میں پڑی ہوئی ہے اس کا ایسٹیمیٹ بنا ہوا ہے جس سے اس کو ریپیر فلال ہو سکتا ہے جس سے وہاں کھیتی باری کا کام چلایا جا سکتا ہے مگر کوئی افیسر دھیان نہیں دے رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس سال کی باسمتی جو بھی فصل ہے وہ وہاں بلکل خراب ہو جائے گی اسی طرح ہم سے جو جو یہ ایمپلائیز ہیں وہ ملے ریٹائیڈ ایمپلائیز ہیں اور جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ایمپلائیز بھی ملے جنہوں نے یہ کہا کہ ایسارو فورٹی تھری کو ختم کر کے ان کو بہت دکت ہو رہی ہے پینشن ان کے جو پرویڈن فانڈ ہے اس کو ملنے میں بڑی دکت ہو رہی ہے گرائٹوٹی ملنے میں بڑی دکت ہو رہی ہے جو ملیموم ویجز ہیں جو پورے کنٹری میں اپلائی ہوتے ہیں یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی دکت ہے ڈیلی ویجرز جو ہمارے وقت میں کچھ ہم نے ریگولر کیے تھے باقی ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہی پڑے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی اور اور جو ٹپر ٹرولی والے وہ میرے پاس آئے تھے جیسے کیا آپ جانتے ہیں میں نے پہلی بھی کہا کہ جو یہاں رید باجری کا ٹھیکہ ہوتا تھا وہ باہر کے لوگوں کو دیا گیا ہے ان لوگوں کے لئے مسئبت بن گئی ان کو کہتے ہیں دو گھنٹے کے اندر آپ اپنا جو بھی ٹرانسپورٹ کرنا ہے وہ کر لیجئے اگر اس کے علاوہ کسی ٹائم پھکڑے جاتے ہیں ان کو بہت پینسہ پینلٹی دینی پڑتی ہے یا تو عدالت میں جانا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ان کو بہت دکت ہے اسی طرح کشمیری پندیت جو ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ سیلیکٹیولی کچھ لوگوں کو جو یہاں رولنگ پارٹی ہیں ان کے کہنے پر ٹرانسپور کیا گیا ہے ان کو یہاں لائے گیا ہے مگر جو باقی لوگ ہیں ان کی زندگی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ان کو کہتے ہیں آپ جاؤ آپ کو جینا مرنا وہی ہیں ہم آپ کو ٹرانسپور نہیں کریں گے آپ کی تنکھائیں نہیں دیں گے اس لیے یہ سارے جو ایشیوز میں نے ابھی ٹچ کیے ہیں مایکرو انڈسٹریز ہیں ان بیچاروں کے لون ہیں ان کو دکت ہو رہی ہے ان کو ان کو بند کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سکھ یونٹ ہے اس کا یا تو آکشن ہو نہ آکشن کرتے ہیں نہ رہنے دیتے ہیں بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو میرے پاس لوگ لے کے آئے تھے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو رکروٹ لٹ ہوئی تھی سابین اسپیکٹرز کی ایف اے اے کی اور یا جو جل شکتی میں جونئر انجینرز کی وہ ساری سکرائب کی گئی کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پہ دھانتی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان اور بیچارے پریشان ہیں تو جمعو میں میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر سے کم پرابلمز نہیں ہیں بلکہ کشمیر سے زیادہ ہے اب یہ حالی میں میں نے سنا کہ جو ٹریڈرز فیڈریشن نے بار اسوسیشن کی کال کو سپورٹ کیا تھا تب سے ان دکانداروں کو بھی بہت دنگ کیا جاتا ہے چاہے وہ جو بھی مارکٹ ہے یہاں ربنات بزار سے لے کے ان کو دنگ کیا جاتا ہے حرانسہ کیا جاتا ہے بھئی آپ نے ان کو سپورٹ کیوں کیا مطلب کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ کے مادم سے یہ جو اتنی بھی پرابلمز ہیں اس کو یہاں کے جو لیٹرینٹ گورنر صاحب ہیں ان کی نظر میں لانا چاہتی ہوں کہ وہ ان پرابلمز کو دیکھیں یہ تو اچھا ہے کہ جو آپ پیار پر اتنا پیسہ خرج کرتے ہیں کہ سب کچھ چنگا ہے چنگا کچھ بھی نہیں ہے لوگ بہت پریشان ہیں بہت مسئبت میں ہیں ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالیے دودھے گجر ہے وہ بیچارے کبھی کہاں جائے کبھی فارس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں کبھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نکالتے ہیں اور میرے پاس کل وقف کے بھی کچھ لوگ آیا تھے جو مسلم اوقاف ٹرسٹ ہے یہاں پرائیویٹ ٹرسٹ ہے وہ آیا تھے میرے پاس انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کئی جگہ جو وقف کی زمین ہے وہاں رات و رات اس کو نکال کے وہاں جنڈہ لگا کے کچھ اور کسی اور مذہب کی کوئی عمارت بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جب پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں عمارت بن گئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہی یہ ساری باتیں جو لوگوں کے لئے مسئبت جان بن گئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے اور یہ ہندو مسلم میں جگرہ لگانے کے لئے جو بی جے پی ہر وقت آگے آگے رہتی ہے اس کو بھی یہاں کے لوگوں نے سمجھنا چاہیے Thank you so much